ہلو ایوریون ویلکم ٹو آر بی ایس بیز ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی دلائے ہیں بولی ووڈ کی ٹاپ نیوز تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے نمبر ون فرحان اختر اور شیبانی ڈانڈکر کی شادی کے بعد پروڈیوسر ریتیش سندھانی کے گھر پوس ویڈنگ پارٹی دی گئی اس پارٹی میں دپیکہ پوڈوکون ملائکہ اروڑا کرینہ کپور سمیت کئی سیلیبرٹیز شامل ہوئے لیکن گوری ہان سوہانہ ہان اور آریان ہان نے ساری لائم لائٹ چورا لی سوہانہ ہان سٹرپلیس بلیک آوٹوٹ میں بہت سٹننگ لگ رہی تھی وہیں آریان ہان بھی وائٹ ٹی شرڈ اور بلو جیکٹ میں کافی ہینڈسم دکھائی دے رہے تھے نمبر ٹو بولی ووڈ ایکٹریس ادا شرما اپنی ایک پوسٹ کی وجہ سے یوزرز کے نشانے پر آ گئی ہیں دراصل ادا شرما نے سنگر بپی لہری سے اپنا کمپیریزن کیا جس کے بعد یوزرز ادا کو کھری کھوٹی سنا رہے ہیں ادا کی فیس بک پوسٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بپی کے ساتھ اپنا ایک کولیج فوٹو شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بپی لہری کے جیسے ہی بہت سا گولڈ اپنے ہاتھوں میں اور گلے میں پہن رکھا ہے نمبر ٹری سونو سود کو لوگوں کا مسیحہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا دیش کے ہر معاملے پر وہ باریکی سے نظر رکھتے ہیں اب سونو سود نے یوکرین میں پھسے لوگوں کے لیے فکر ظاہر کی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اٹھانہ ہزار بھارتی سٹوڈنٹ اور مختلف ہاندانوں کے یوکرین میں پھسے ہونے کی اطلاع دی یوکرین کے الگ الگ علاقوں پر کئی دھماکے سنائی دیے پوری دنیا میں یوکرین اور روس کی جنگ نے حلچل مچا دی نمبر فور آلیا بٹ کی فلم گنگو بائی کاتھیا والی پچیس فروری کو ریلیز ہو چکی ہے ایسے میں آلیا بٹ کے فینس بہت زیادہ ہوش ہیں آلیا کی ایکٹنگ کی خوب تعریف ہو رہی ہے لیکن اسی بیچ کے آر کے کا ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جو کہ اس فلم کی خوب برائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں نمبر فائف بولی ووڈ ایکٹریس پاپسی بلو کی چار فلمیں شاباش مٹھو بلر دوبارہ اور وہ لڑکی ہے کہاں ریلیز کو تیار ہیں اس کے ساتھ ہی وہ بارہ برینڈز کو بھی ایڈویٹائز کریں گی پاپسی نے کہا کہ میں ہمیشہ سے اس برینڈ کو ایڈویٹائز کرنا چاہتی تھی جسے میں خود بھی یوز کرتی ہوں میں نے جن برینڈز کو سائن کیا ہے انہیں میں نے خود بھی یوز کیا ہے اور وہ بھی ان کا ایمبیسیڈر بننے سے پہلے نمبر سیکس بولی ووڈ ایکٹر کارتک آریان نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کو کینسر ہو گیا تھا اور اب وہ بلکل ٹھیک ہیں دراصل ممبئی کے ایک ہسپیٹل نے نیشنل کینسر اویرنس منت کے چلتے کینسر اویرنس کیمپین اورگنائز کیا تھا جس میں کارتک اور ان کی ماں پہنچے تھے کارتک نے سب کو بتایا کہ ان کی ماں کو بریسٹ کینسر ہو گیا تھا لیکن انہوں نے اس سے جنگ جیت لی تو یہ تھی آج کی ٹاپ سکس بولی ووڈ نیوز مزید نیوز کے لیے سٹے ٹیونڈ ٹو آر پی ایس بیز